مہا مہم راجی پال میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راجیش بادل عام طور پر ہم میں سے بہت کم لوگ راجی پال کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں اگر پوچھئے تو کہیں گے کہ راجی پال مکھی منتری کو شپت دلاتا ہے اس کے منتریوں کو شپت دلاتا ہے ویدھان سبا بھنگ کرتا ہے راسترپتی شاصل لگاتا ہے اور ویدھان سبا میں ابھی باشن کرتا ہے لیکن ہمارے سمویدھان میں راجی پال کی بھومی کا بہت ویعاپک ہے اپنی اس شرنکھلا میں ہم دکھاتے ہیں اس راجی پال کی بھومی کا کے تمام رنگوں سے بنی ایک تصویر اور اسی کے تحت ہم ہیں آج دیش کا دل کہے جانے والے راج مدھی پردیش میں ان دنوں مدھی پردیش کے راجی پال ہے رام نریش یادو ایک چھوٹے سے گاؤں سے ان کا سفر شروع ہوا اور وہ دیش کو انیک پردھان منتری دینے والے راجی کے مکھی منتری سے لے کر سنسط تک جا پہنچے ایک نظر ان کے سوچ اور سفر نامے پر اتر پردیش میں آجمگڑھ زلے کے اندھی پور گاؤں میں جب رام نریش یادو کا جنب ہوا تب دیش غلام تھا انگریزی حکومت کے ظلم زوروں پر تھے رام نریش یادو کے پتا یوں تو پرائمری سکول میں پڑھاتے تھے لیکن ان کے ویچاروں پر آزادی کے اندولن اور سماجباد کی پوری چھاپ تھی اس کا اثر ان کے بیٹے پر بھی پڑا گھر میں کھیتی کسانی کا ماحول تھا اور ایسے ہی ماحول میں پلے بڑھے رام نریش یادو نے گاؤں میں پڑھائی کے بعد بنارس ہندو وشویدیالی سے ایمے کیا اس کے بعد سکشک کے طور پر بھی کچھ سال کام کیا اسی دوران قانون کی پڑھائی بھی کر ڈالی ساٹھ سال پہلے آجمگرد سے وقالت کی شروعات کی ایک وکیل کے روپ میں ان کی دور دور تک دھاک تھی ان کی ایمانداری کے قصے کہے جاتے تھے یہاں تک کہ غریب موکلوں کو اپنی جیب سے پیسے بانٹ دیا کرتے تھے اتنے ماملے ان کے پاس آتے تھے کہ قریب آدھا درجن جونئر وکیل ساتھ میں کام کرتے تھے رام نریش یادو مہاتما گاندھی ڈاکٹر سروپلی رادہ کشن اور سماجبادی چنتک رام منوہر لوہیا سے پرہاویت رہے ہیں اور ساروزینک جیون میں انہوں نے اپنے مولیوں سے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا آباد کال کے دوران وہ کاراواس میں رہے 1977 میں وہ جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پر لوگ سبھا کے لیے چنے گئے لیکن دو مہینے بعد ہی وہ اتر پردیش کے مکہ منتری بنائے گئے مکہ منتری کے روپ میں رام نریش یادو کا کاریکال تازی ہوا کے جھونکے کی طرح محسوس کیا گیا اس کے بعد راجے سبھا میں سنسدیہ دل کے اپنیتا کے طور پر ان کا کاریکال شاندار رہا اپریل 1989 میں وہ کانگریس میں شامل ہوئے ستمبر 2011 میں انہوں نے مدھی پردیش کے راجی پالپت کی ذمہ داری سمحلی راجے سبھا ٹیلیویجن سے باتچیت میں رام نریش یادو نے اپنی زندگی کے انیک دلچسپ انبھوہوں کو ساجہ کیا میرا جنم تو ایک سادہان پرویاد میں ہوا تھا گاؤں میں اور میرے پیتا جی ماسٹر تھے بہت ہی ساتھوٹ تھے وہ گاندھی جی اور نہرو جی کے انہیں بھکت رہے کانگریس کے اور اس لئے بچپن میں جو اپنے ہاتھ سے سوٹ کاتنا اسی بونوی کپڑے کو پاننا سادگی سے رہنا تو میرے بچپن میں بھی بہت کچھ ساتھ پڑھائی کا جہاں تک میرا سوال ہے وہ سمیں گھر سے کریب ایک کلومیٹر دوری پر اس میں لور پرائیمری بولا جاتا تھا درجہ دو تک پڑھائی ہوتی تھی جمین پر ایک آم کا پیڑتا بہت اس کے نیچے منڈائی پڑی تھی تو منڈائی کے اندر اور ویسے ہوتا تھا باہر پڑھتے تھے دو پارس کیا تین چار پھر ہماری سے پرائیمری سکول کیا ماہول تھا ایک جونئرہ سکول وہاں بھگل میں کریب چار کلومیٹر پر ساڑھے تین چار کلومیٹر تو پیدل جاتے تھے وہاں پر اب میں جو بات نہیں آج تک کہا تھا وہ بتا دیتا ہوں میری پڑھنے کی اچھا تھی پیوار تھوڑا بڑھا تھا پیر آج تین بھائی تھی کہے دیکھو سب دڑکے پڑھ رہے ہیں کیسے پڑھائیں گے لیکن میری اچھا تھی پیتا جی کے اکمیدر تھے ان کے گھر گیا بڑا بڑا آتے جاتے تھے تو میں نے کہا بھائی میں پڑھوڑ کار نہیں پڑھنے کرنا تو اس سمائے تائم ہو گیا کہ ٹرین پھلا سمجھائے گی اسٹیشن پر ہم آئے گے اور پیسہ تم کو دے دیں گے تو آئے اسٹیشن پر پہلے ایک تھیلی دہتی تھی پتلی سے اسے میں چاندی کا سکار چلتا تھا پچاس روپے وہ مجھا لگیا بنارس دی ایوی کالیج وہ اس میں نام لکھایا وہاں پر پھر وہاں سینٹر بے چی سے بے میں کیا اور پھر اگے کیا کریں گے من میں تھا کہ لا کروں تو ایک انگلو بنگالی کالیج تھا میں اسے مردیا پک ہو گیا میرا کام بن گیا اور میں وہیں سے لا کر لیا سوچلیس پارٹی سے پورا لگاؤ تھا بھی میرا تو جلے میں وہاں نے ایک بشرا مراجی تھے تو جلے کا دیکش بنائے ہم کو جتنے آندولن ہوئے سب کا نیتی تو میں نے جلے میں کیا سماج بادی پارٹی ہے پھر چناؤ ہو گیا تو لوگ سبھا میں ٹکٹ مل گیا یمپی ہو گیا تو چودری صاحب اور ران لارین جی چاہتے تھے مجھے سینٹرل میں رکھ دیا جائے کامنیٹ میں لیکن جب بیدان سبھا کا چناؤ ہو گیا پھر مجھ کو یہاں پر لیدر بنا دیا گیا مجھ منتری ہو گیا اس دور میں جو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ واسطہ میں جو راجنیتک نیترتو تھا سبھی دلوں میں ان دلوں کے نیتاؤں کو لے کے سماج میں بڑا سممان تھا آج شاید کہیں نہ کہیں وہ چیز کم ہو گئی ہے تب میں دیکھتا تھے چاریتر تھے پڑھتے تھے سیویل لگتا تھا اس کے سکشہ نہیں جاتی تھی سب سدھانتوں کی لیکن اب تو نہ کہیں سیویل لگتا ہے نہ کوئی کچھ میں بتا رہا ہوں اپنی بات میں جب اگوار پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ چیف منسٹر کے خلاف جانس تو اتنی تکلیف ہوتے کبھی بھی رو دیتا ہوں کیا یہی راجنیت ہے یہی سماج ہے یہی لوگ نینتہ بنے گے دیش کے پردیش کے تو اس تھی تب سے بہت ہو گئی معنی ڈاکٹر رام منوالویا تیرسٹھ بھی جیتے تھے یہاں سے پھروک آباد سے بائی لیکشن ان کا بھاشن تین آنا بنا پندرہ آنا نہرو جیو کو جواب دیتے دیتے پرسینہ آ گیا لیکن پھر بھی دو جو باہر نکلے چا تھا یہ تین آمدنی کا گریبی کی پرچرچہ ہو رہی تھی تمہارے یہاں کے جو ہے قریب اتنے کروڑ آدمی تو تین آنا پرسین کی پرسر کرتے ہیں نہرو جیو نے کہا پندرہ آنا ہمدنی ہے تسی پر بہت 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 ہو گئی کئی دن تو نکلے لیکن جب وہاں سے حال سے تو نہرو جیو نے کہا لہیا جی بہت بھائی سوال اٹھایا اچھا اٹھایا گریبوں کے بارے اچھا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ کبھی مکہ منتری بنیں گے دیش کا سب سے بڑا پردیش اور اس پردیش نے جس نے کئی پردان منتری دیئے ہوں اس پردیش کی باغ دور آپ کو سمال لے کو موقع ملے گا یا کبھی آپ راجی پال بنیں گے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں مکہ منتری بنیں گے اتنا جروب سوچا تھا کہ میں راجنیت میں رہوں گا اور امپی تک ہو سکتا ہوں اتنا تھا دماغ میں لیکن میں مکہ منتری بنوں گا یہ میرے دماغ میں نہیں تھا اور گورنر کا تو میں سوچا ہی نہیں تھا آپ کے اور شوق اور دلچسپیاں کیا ہیں ویسے راجنیتی پرشاسن اور یہ تو ایک آپ کا ایک وقتیتوں کا ایک حصہ ہو گیا لیکن آپ کی نجید ذاتی دلچسپی کیا ہے میرا ایک جرور رہا ہے معاملہ شکشہ پر کافی دھیان دیتا تو شکشہ پر دھیان دینے کا مطلب ہے کہ اسکول کی اصطابلہ اور کم سے کم چھتر میں سرکار میں نہ رہنے کے بعد بھی چار ہائی سکول کیا ستھاپنا کروائی جب تک اس دیش کے لوگوں میں نہ تکتا ہو چلت نہیں ہوگا اور راشت سامنے نہیں رہے گا سماج سامنے نہیں رہے گا تب تک اس دیش کا بکاس بھی سنبھول نہیں ہے اچھا ایک آپ کا عادت جو بچپن سے میں نے بنی ہوئی ہے کہ آپ کو دودھ پینے کے بڑا شوق ہے اور کیا یہ دودھ آپ کی ابھی جو سکری اور چست اور سوست رہنے کا ایک وجہ ہے کیسے عادت پڑی ہے بچپن سے جو مجھے وہ سوق تھا دودھ کا گائے کا تو آج ہوں میں پیتا ہوں اب آپ کا رہے ہیں کہ اسی وجہ سوست رہتے ہیں میں نے کہا وہ بھی قارن ہو سکتا ہے لیکن بینا دودھ کے میں رہنے نہیں سکتا یہ بات سا ہی اپنی جگہ پہ بھارتی سماج کے تانے بانے کو بخوبی سمجھنے والے رام نریش یادو مدھے پردیش کے جن میں سے لے کر اب تک کے سفر کے ساکشی ہیں ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ مدھے پردیش کا ہر چوتھا پانچوان ناغرک اتر پردیش سے آیا ہے دونوں راجیوں کے اس کھچڑی رشتے کی کہانی رام نریش یادو کی زبانی دیش کا دل کہے جانے والے مدھے پردیش نے یوں تو ایک نومبر 1956 کو جن میں لیا تھا لیکن 44 سال بعد اس کا بٹوارہ ہوا اور 36 گھڑت الگ راجی بن گیا اس راج میں آدیواسیوں کی تعداد ان راجیوں سے زیادہ ہے اور یہاں کے تمام علاقوں میں الگ الگ آدیواسی سنسکرتی نظر آتی ہے بندیلخند، بغیلخند، مالوہ، چمبل اور مہاکوشل اس پردیش کے خاص حصے ہیں خجراہوں کے چندیل مندیر دنیا بھر میں مشہور ہیں تو باندوگڑ کو باغوں کی رازدھانی کہا جاتا ہے اجین میں پہشوپتی ناتھ کے درشن کرنے روز ہزاروں لوگ پہنچتے ہیں تو سوروں کی بلکہ لطا منگیشکر کا جنمستان ان دور مینی ممبئی کے نام سے مشہور ہے مہاکوی کالیداز، سنگیت سمرار تانسین، بیجو باورا، بابا علاددین خان، کمار گندھر، کوی پردیپ، فلم ابھینتا شوک کمار اور پارشو گائیک کشور کمار جیسے دھرندر اسی راجی سے نکلے ہیں اپنی بھرپور سانسکرتک وراثت اور ساماجک بھینیتا کے باوجود مدھیپردیش کا دھیمہ وکاس ایک پہلی ہے چمبل کے بیہر عرصے سے سمسیا بنے ہوئے ہیں پانی اور سنچائی کے سنسادھن بڑھانے پر کافی کام کرنے کی ضرورت ہے باغوں کی سنکھیا کے کارن ہی اس راجی کو ٹائگر اسٹیٹ کہا جاتا ہے لیکن اب ان کے سنرکشن پر دھیان دیا جا رہا ہے اُدھیوگوں کی رفتار بھی بڑھانے کی آوشکتہ محسوس کی جا رہی ہے سماجبادی چنتک کے روپ میں مشہور رام نریش یادو نے قریب ڈیڑھ سال پہلے اس راجی کے راجیپال کا پت سمحالا تھا راجی سبھا ٹیلی ویجن سے بات چیت میں راجیپال نے مدھر پردیش کے وکاس کو لے کر اپنے سوچ کا اظہار کیا لیکن واسکتہ یہ ہے کہ مدھر پردیش اور اپتر پردیش ایک تو دونوں ملے ہوئے ہیں دو تری بارت یہ ہے کچھ ایسے بھی جلے ہیں جیسے بندیلکھر کا چھیتر ہے کچھ جلے تو مدھر پردیش میں بھی ہیں اور ہمارے پردیش میں بھی ہیں اب جیسے چٹرکوٹ ہمارے پردیش ہمارے پردیش ہمارے پردیش ہمارے پردیش میں بھی ہیں وہاں پر ہمارا بھون بھی ہیں سب کچھ ساری چیز ہیں اس لیے ایک بہت پہلے سے ہی مدھر پردیش سے ہمارے پردیش سانسکرتی گروپ سے بھی رشتہ رہا ہے چٹکوٹ ہونے کے ناتے اور ہسٹاریکل پلیش بھی رہا ہے اس لیے اور جب میں یہاں آیا تو مجھے ایسا لگا کہ بہت سانت پری پردیش اب یہاں کی شانتی اور یہاں کی راجنیتی کی استھرتا اس پرانت کی خاص بات ہے لیکن یہاں جو جو وکاس ہے اس کی بھی اپنی پراتھ مکتائیں ہیں تو آپ جو کو لگتا ہے کہ جو یہاں کے مدے ہیں وکاس کے کون کون سے ہیں جن پر دھیان دینے کی ضرورت ہے یا کن پر اور ادھے کبھی زور دیا جانا چاہیے لیکن اس پردیش میں بیج جلے تو کروکر بیسے ہیں جو آدیوازی بہولا اور بائیس پوائنٹ کچھ پرسنٹ ہے آپ سمجھ لیجے بائیس تیس پرسنٹ ان کی آبادی بھی ہے اچھی آبادی ہے جنگلوں میں رہتے ہیں اور درج درستان میں بھی رہتے ہیں وہ تو ان کی سمجھا اپنی جوے پر ہے لیکن اس سمجھا کو حل کرنے کے لئے جو درستان میں قدم سارتھک اٹھانا چاہیے کچھ سارتھک قدم اٹھائے بھی گئے ہیں اور بھی کچھ اٹھایا جانا آورشک بھی ہے جیسے اب اس میں اسکولوں کا ہونا بچوں کے پڑھنے کے لئے اب رائٹ ٹو ایڈوکیشن ہے تو جب تک بچے نہیں پڑھیں گے ان کے تب تک ایسے آگے بڑھیں گے پھر ان کے سواست کے بارے میں بھی ہے جگہ جگہ پر پرامریل سنٹر اور وہ کرنا اور آوا گمن کے سادھن جب تک نہیں ہوں گے منہ یہ جو سڑکیں ہیں ایک دوسرے گاؤں کو جوڑنے کا اور نکلنے کا اور تیسری بات یہ ہے کہ جنگل میں جب وہ رہتے ہیں اور عربازی لاکھیں ہیں تو ان کو پٹے کی جمین دینے کا بھی جو بچی ہے اور اس لائق بنانے کا کام کرنا کہ وہ بھی راست کی دھارہ سے جوڑ سکیں ابھی جیسے آپ نے کہا تھا کہ اس راجع کی ایک لمبی سیمہ بڑی سیمہ ہے چمبل سے لے کر کہ اگر آپ وندھ تک دیکھیں جو اتر پردیش کے ساتھ لگتی ہے تو جب کئی بار یہ دیکھا گیا ہے چمبل کا علاقہ ہے بندیل خند کا جو علاقہ ہے اور وندھ کا جو علاقہ ہے سیمہ پر ہونے کے کارن کئی بار اشانتی کی استطیب بنتی ہے اپرادی تتو بھی اٹھاتے ہیں اور اسی سندرب کو لے کر کئی بار بندیل خند کی بانگ بھی اٹھتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس طرح کی سمسیاں کا سمادھان چھوٹے راج بنانے میں ہے دیکھئے میرا اپنا بیجار یہ ہے کہ چھوٹے راج بنا کر کے ہی سمسیاں کا سمادھان نہیں ہو سکتا کیونکہ بہت سے چھوٹے راج بھی بنے ہیں اور بھی جگہوں پر لیکن ان کی سمسیاں حل نہیں ہوئی آج تک ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان کی سمسیاں کیوں پیکچھا بھی نہیں ہون چاہیے کیوں آخر وہ اس طرح کی ڈیمان کرتے ہیں کیوں یہ سوال اور پرشنیاں کیوں پستیت ہوتا ہے راج نیتی کا ادھار پر بندیل پردیش الگ بنائیے ہمارے ہمیں اٹھتا ہے تو اس طرح سے میرا سجھاو یہ ہے اور میری رائے ہیں کہ بھائی ان کی سمسیاں کو سمجھ بھول کر کے سمسیاں پر لیا تھا میری درشت جیالوں پر رہی ہے اس لئے رہی ہے کہ میری درشت یہ ہے کہ شرک شاہ ستر سمجھ پر ہونا چاہیے جو ایوکیشن کلینڈر بنتا ہے ایڈمیشن کا پھر پریچھا کا ریزل دکھا پھر اس کے بعد کاموں میں پاردرشتہ کا اور اس کے ساتھ ساتھ انساسن کا اس پر بشریت دھیان دینا تو میں نے اس کے لئے پیاس یہ کیا وائس چانسلر لوگ کا سمجھ بھی کیا اور کھل کر کے ان لوگوں سے بات بھی ہوئی دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کافی دنوں سے دوسرے راجیوں میں بھی یہ سمسیاں آ رہی ہے کہ جو ویدھان صبح اور ویدھائی کاریہ ہے اس میں دھیرے 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 کچھ ستروں کے دن کم ہو رہے ہیں بیٹھکیں کم ہوتی ہیں جو ویدھان صبح کا کام ہے وہ سکڑتا اور سمٹتا جا رہا ہے تو اب کیا دھیرے دھیرے دن کم ہونا اسے لگتا ہے کہ ہم گمبھیر رہی ہیں یہ ضرور بات ہے کہ کیونکہ میں بھی رہا ہوں جی صاحب نے کہا تو میں نے اپنے سمجھ میں بہت بیٹھکیں کیا جو پچھلے دنوں کم ہو گئی تھی میں نے اس کو پورا کرنے کام کیا تھا آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیدھائی کا نشپکش ہو کر کے کیونکہ بیدھائی کا تو دونوں کے ملکے بنتی ہے ستہ پکش اور بیپکش تو ستہ بیپکش اپنی بات کہنا چاہتا ہے ستہ کبھی نہیں سنتی ہے تو پھر وہ اسیت ہی آ جاتی ہے کہ بیل میں جانا پھر اس کے بعد تو میں یہ جرور چاہتا ہوں کہ بھائی کیا ہوا پہلے کیا نہیں ہوا لیکن یہ ضرور ہے کہ دیاز کے پریشتوں کو جان میں رکھتے ہیں یہ بیدھانسوا اور سمسط کی کارروائی کو ادھیک دنوں تک جو چلی کم سے کم نبی دن چلنی چاہیے لیکن جو بھی ہو لیکن یہ پریاس کرنا چاہیے کہ ادھیک سردین دن تک سمسط بیدھانسوا چلیں سمسط چاہوں پر سماج بادی آندولن بے حد لوگ پریہ تھا لیکن بعد میں یہ دھیرے دھیرے کمزور پڑتا گیا رام نرے شادو سے بہتر اس بات کا کوئی اتر نہیں دے سکتا سماج بادی سوچ کے ساتھ پلے بڑھے رام نرے شادو نے ہمیشہ نیتک مولیوں کو پراثمتیا دی آزادی کے بعد بھی انہوں نے انیک آندولنوں کی اگوائی کی اور پسانوں اور غریبوں کے حق میں کئی بار جیل گئی ویدھائک، سانسد اور مکھے منتری کے روپ میں رام نرے شادو نے اپنی الگ پہچان بنائی سانسد کی انیک سمیتیوں میں انہوں نے اپنی مہتو پونڈ بھومی کا نبھائی راجے سبھا ٹیلیویجن کے ساتھ باتچیت میں انہوں نے آزادی کے بعد کی بھارتی یہ راجنیتی پر کھل کر بات کی آزادی ملنے کے بعد مجھے یاد ہے کہ 9 دسمبر 46 خو جب سمیدان سبھا کا گھن ہوا اور اس گھن میں سم 13 دسمبر 46 کو جب پندی جی نے ایک پرستاؤ کیا اور پرستاؤ کیا تھا کہ ہمارا سمیدان کیس طرح کا ہوگا اور کیس طرح سے دیش آگے چلے گا بات کو ہم بیٹھ کر جی ہنتے یہاں پر اس میں اللہ منشتر بھی تھے بنا دیئے کہ جو ہنتے ہیں سرکار بنی تھے تو سب دون بھالیا پاک پاس ہو گیا تو سب کے سامنے یہ تھی کہ کس طرح سے آزادی ملنے کے بعد ہم جوجنا کے آدھار پر دیش کو آگے بڑھا اور مجھے یاد ہے اس سمیدان سوا میں یہ بھی بھاشن ہوا تھا جو پروسیڈنگ میں ہے کہ برشتہ چار بہت بڑھ گیا ہے اس سمیدان اس لئے اس کے اس کو بھی ہم لوگوں کو دھیان میں رکھنا ہوگا تو نہرو جوجنا بنی پہلی جوجنا باؤن ستہوں تک کی بنی وہ جوجنا کے آدھار پر کام بھی شروع ہوا اور بشریش روپ سے کہ کس طرح سے کھیتی کو ساری جوجنا کے آدھار پر دیش واقعے بڑھایا جائے تو بہت کچھ سنوات کیا پندیچے نے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کہا جاتا ہے کہ بھارت کے نمات آتھے بہت بلکل صحیح تھی کہ انہوں نے بہت کچھ قدم اٹھایا سماجوادی اندولن ایک وقت ایسا آیا تھا جب بے حد لوگ پریا تھا خاص طور پر نوجوانوں میں لیکن بعد میں پھر اس کی دو دھارائیں ہو گئیں الگ الگ لوگ ہو گئے بکھر گئے اور یہ اندولن کمزور پڑ گیا اگر ہماری سماج کی زمین کے ساتھ یہ وچار دھارہ جڑی ہوئی تھی تو یہ بکھری کیوں میں نے بتایا کہ وچار دھارہ تو تھی سماجواد لانے کی اور نہرو جی نے بھی کئی اثروں پر کہا کہ ان کا سماجواد کس طرح کا ہوگا انہوں نے بھی اپنا بیچار رکھتا تھا لیکن وہ میل نہیں کھایا بیچاروں کا اور جتنے نہیں ہوا سماجوادی پارٹی سویم بھی بکھر گئی آپ سے بیچاروں کے ٹکراؤ سے اور نتیجہ ہوتے ہوتے کیا کیا ہو گیا سنجھوڑ سوزلس پارٹی بنی کیا کیا ہوا سنجھوڑ سوزلس پارٹی پارٹی بنی آچائی کلبانی جی نے کیم پی بھی بنایا تھا پھر سماجوادی پارٹی سے ہوا تو پی ایس بی بن گئی پر جوڑ سوزلس پارٹی بنی پھر اس کے بعد کوئی لوگ کا ہوا تو سنجھوڑ سوزلس پارٹی بن گئی لوگ جو باہر سے پھر مل گئے آپ نے سنسد میں آپ کا عرصہ بیتا ہے راجہ صبح میں بیتا ہے سنسد کی اینک سمیتیوں میں آپ رہے ہیں اور اس میں اپنے اکثر اپنے سجھاووں سے اس دیش کو نیتیاں تائی کرنے میں اپنا یوگدان دیا ہے آپ کو کس سمیتی میں اور کس طرح سے کام آپ کو اپنا کام یاد آتا ہے دیکھیں پہلے تو جو میں لوگ سوا میں آیا تو Home Ministry کی جو ایروازری کمیٹی تھی اس کا بھی ممبر تھا ایڈوکیشن کی بھی کمیٹی کا ممبر تھا اور بیٹھ کے جو جو ہوتی تھی اس میں جو گریو حق سے سمجھدید معاملے ہوتے تھے اس کو ہم لوگ اٹھایا کرتے تھے سب سے پہلی جو پارلیمنٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی بنی تھی اس کا چیئرمن تھا چیئرمنٹ کی جو حق کا تھا ہیمن ریسورٹ دولومنٹ اور ہیلتھ کا تب اس میں دونوں ایک تھے بات کو الگ کر دیئے گئے تو جس میں کی سبھی پارٹی لوگ رہتے تھے بی جے پی کی لوگ بھی ہر دل کے لوگ پارلیمنٹ سے راج سبھا کے اور لوگ سبھا کے دونوں بہث ہوتی تھی بہتک ہوتی تھی ملدوں پر بیچار ہوتا تھا پھر ریپورٹ بنتی تھی ریپورٹ دیتے تھی سرکار کو سرکار پھر اس کو سردن کے ٹیبل پر رکھتی تھی بہث ہوتی تھی تو جو لوگتانتری کے طریقہ ہے اس کے آدھار پر اسٹینڈنگ کمیٹی کو اپنا کر کے موقع بھی دے دیا سارے دونوں لوگ سبھا اور راست سبھا کے سلٹسیوں کو پیچھان بھی کر کے جتنا بھی ہو سکے نرہ نیگالے اب یہاں سوال ایک دوسرا کھڑا ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ حال کے کچھ سمیں میں اسی سنسد کو اور سمویدھان بنانے کی اس پرکریہ کو بھی کچھ لوگ اس سے اساہمت ہوتے نظر آتے ہیں کیا ہم اس سسٹم میں کو تبدیلی کریں یا سنسد میں ہی کانون بنانے کا جو کام ہے وہ اپنا کام جاری رکھے کچھ لوگ سڑکوں پر آندورن آتے ہیں کرتے ہیں بات کرتے ہیں یہ ایسا کانون بنائی ہے ویسا کانون اپنے جن پرتنیدھیوں میں اوشواس کیا اتنی آسانی سے لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے دیکھئے واسطہ اکتا یہ ہے کہ ارانیتک دل ہیں دل لوگ اپنی روٹی بھی سکتے ہیں اسی بھی بیچاروں کیا دھار پرانے کریں گے جندا کیسے رہیں گے سب ہو جاگا سرکار تو بیپکش بھی رہتا ہے بیپکش اپنا کام کرتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ چاہے باہر کے لوگوں چاہے اندر کے لوگوں چاہے پچھ کے لوگوں چاہے سڑکوں پر آ گئے لوگ پال کو لے کر کے اس سے کیا نکلے گا سڑک پر آنے سے کوئی کانون بن جائے گا کانون تو بنے گا اسی سنسط سے ہی نا لوگ سبا ہے راج سبا ہے پھر سٹینڈنگ کمیٹی ہے پھر آئے گا بحث ہوگی کوئی جو نہیں کہ ہم جو باہر آنے کر رہے ہیں وہ ہی سب مان لیا جائے یا یہ کہ جو نیتیت کر رہا ہے اسے ہی بات مان لیا جائے جنت انتر ہے اس میں جنت کے آدھار پر ہمارا سنبیدان ہے سنبیدان کے اندر بھیوستہ ہے لوگ سبا کی راج سبا کی راج جمعہ ویدان سبا ویدان پریشت ہے تو اس کی آدھار پر جو جنڈے ہو اس کو اس دریش کی جنتہ کو سوکار کرنا چاہیے اور بدھیوی سماج کو تو اور بھی بشیس روپ سے یہ ہی تو ساتھ اکتا ہے سنبیدان کے اندر آج کے بھارت کی ساماجک راج نیتک پراتھمکتائیں کیا ہیں دیکھئے راج نیتک پراتھمکتاؤں کا جانتک سوال ہے الگ الگ راج نیتک دل ہے ان کی الگ الگ پراتھمکتائیں ہیں جناو ہوتے ہیں ان پرتھاؤں کے آدھار پر چناو لڑتے ہیں سرکاریں بنتی اور بگرتی ہیں تو تو پراتھمکتائیں ان راج نیتک دلوں کے آدھار پر نبھر ہے پہلے اتنا ہوتا تھا نا ایک دوسری کے ساتھ بیٹھتے نہیں تھے پانی نہیں لیتے تھے کیا کیا کرتے تھے لیکن اب تو ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا سب ہونے لگا ہے بہت پریورتن ہو گیا ہے لیکن ابھی اتنا ہی پریورتن نہیں کافی ہے سوچ میں بھی پریورتن بہت کچھ کرنا پڑے گا اس کیا سکتا ہے دیش کو یہ چنٹن کرنا پڑے گا رانیت کرنے والے لوگوں کو سماج میں کام کرنے والے لوگوں کو یہاں تک کہ جو مٹھا دھیش لوگ ہیں ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم کیسے سماج کو بنانے کے لیے ایسا کاج کریں جس سے کی ورشتہ چار پر ہنگ کچھ لگ سکے تو یہ تھی مدھی پردیش کے راج پال رام نریش یادو سے ایک ملاقات اگلے اپیسوڈ میں پھر چلیں گے کسی دوسرے پردیش کے راجبھون میں دیکھتے رہیے راج سبھاٹ علی ویجن